بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آج میں بہت ہی مزے کی یمی سی ریسپی اتیار کرتی ہوں آپ میرے ساتھ رہیں اور دیکھتے رہیں آج میں ڈرام سٹیک بناؤں گی ڈرام سٹیک بنانے کے بہت ہی طریقے ہیں تو آپ اس طرح بنائیں بہت ہی مزے کی بنتی ہے تو ریسپی شروع کرتے ہیں ٹائم اتنا نہیں ہوتا میں نے مین چیزیں آپ کو بتائی ہوتی ہے واسہ آپ خود ہی نوٹ کر لیا کریں لیک پیس ہے میرے پاس اور پیاس کو میں نے کاٹ لیا وائے ہری میرچیں ادھرک ہیں نمک میرچ ہس بے ضرورت ہے زیرہ ہے تھوڑا سا سکہ دنیا ہے اور یہ لیسن کا پورڈر ہے میرے پاس اور یہ ریڈ چیلی ہے کریش لیگ پیس ایک پکڑ کے تو اس طرح اس کا گوش ہم نے اوپر سے اتار دینا ہے اتارنے کے بعد ہم نے ہڈڈی کو لیدہ رکھ لینا ہے ابھی سلو موشن میں بھی میں آپ کو دکھاؤں گی ایک بنا کے اسی طرح آپ سیم بنا لیں یہ لیگ پیس ہے اس طرح نائف سے ہم نے اس طرح اس کو ہلکا سا کٹ لگانا ہے اس کی سائیڈ پہ سارا گمہ آکے جب یہ کٹ لگائیں گے وہ خود یہ لیدہ ہو جائے گا اتنا پیس نا گوشت کا تو آسانی سے وہ اتر جائے گا تو اس کی یہ ہڈڈی لیدہ ہو جائے گی بس اسی طرح ہم اپنے چکن اسی طرح لیدہ کر لیں گے اور ہڈڈی کو لیدہ کر لیں گے یہ اس طرح بھی بنتی جیسے میں اوپر سے نہیں اتارا ایسے بھی مسالہ لگا سکتے ہیں ایسے بھی اچھی بنتی ہیں بس یہ سائیڈوں پہ یہ کٹ لگانا ہے ہلکا سا کٹ لگائیں گے تو وہ گوشت اس کا نا وہ نیچے کی طرف کو ہو جائے گا ہم چکن لیدہ کر لیں گے اور ہڈڈی لیدہ ہو جائے گی بہت ہی سانی سے یہ میں نے سلو موشن میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ سمجھ آ جائے اسی طرح ہم ساری یہ اپنے سٹیک کسی طرح ریڈی کر لیں گے اور جب گوشت اتر جائے گا تو اس کو میں چوب کر لوں گے مسالے کے ساتھ ہی ہری مرچیں پیازہ درہ کر نمک مرچ اور کرون سٹریچ کا میں نے ایک دو ٹی بر سپون میں نے ڈال لائے اور ایک انڈا استعمال کریں گے یہ سارا مسالہ میں نے ڈال دی ہے کرون سٹریچ کا میں نے ٹو ٹی بر سپون میں نے ڈال لائے یہ مسالے سارے مکس ہو گئے ہیں اور وہ کیماں بن گیا ہمارا چکن کا اور یہ تھوڑا پیاز میں نے رکھا ہوا تھا وہ میں نے لائے در ڈال لائے تھوڑا اندر ڈال دیا تھا گرینڈ کرتے ہوئے یہ میدہ ہے میرے پاس اور بریڈ کرومز ہیں انڈا لگائیں میدہ لگائیں اور یہ کرومز لگا کے اس طرح اپنی سٹکیں پہلے رکھ لیں اوئل میں نے گرم کرنے کے لئے رکھا ہوا ہے اور ہم نے سلو میڈیم پہ فلیم رکھنا ہے اپنا چولے کا اتنا آستہ رکھنا ہے بہت زیادہ چار مینٹ ہم ایک سائٹ سے پکائیں گے تین سے چار مینٹ ایک سائٹ سے تو یہ ہماری ڈرم سٹک ریڈی ہو جائیں گے بہت ہی مزے کی بنی تھی آپ ضرور ٹرائ کریں اوئل میرا گرم تھا اب میں نے فلیم کو بلکل سلو کر لیا ہوا ہے تین مینٹ ایک سائٹ سے پکائیں گے اور تین مینٹ ایک سائٹ سے بنائیں گے تین سے چار مینٹ تک آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا اور جو کچھی ہوگی اس میں سے بلیڈنگ نکلنا شروع ہو جائے گی کوشش کریں بلکل سلو چولے پہ آپ کا اندر تک پاک جائے گی اور اسے نکال کے ڈش آؤٹ میں نے کیا ہے اللہ حافظ آپ ضرور ٹرائ کریں بلکل سلو چولے پہ پہنچے 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 پہنچ